نازم کراچی سید مصطفیٰ کمال نے آئندہ مالی سال کے لیے شہری حکومت کے باون ارب تریپن کروڑ روپے سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا جس کی سٹی کانسل نے اتفاق رائے سے منظوری دے دی ہے بجٹ کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ اے آوائی نیوز محمد صلاح الدین اپنیس رپورٹ میں جلاس نائب نازم نسرین جلیل کی زیرے صدارت شروع ہوا جس پہ جماعت اسلامی کے سابق امیر میاں تفیل محمد برہوم کے لیے فاتح ہوئی سٹی گورنمنٹ کے آخری مالی سال کے بجٹ کے دوران سٹی کانسل کراچی میں قومی یجیتی کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آیا اپوزیشن نے بجٹ کے دوران کوئی احتجاج نہیں کیا نائے مالی سال کے بجٹ پہ ترقیاتی کاموں کے لیے 26 ارب 81 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں تعلیم کے لیے 10 ارب روپے صحت کے لیے پونے 4 ارب روپے نائے مالی سال کے بجٹ میں سی این جی بسوں اور پارکنگ پلازے کے لیے 50 50 کروڑ پہ رکھے گئے ہیں ناظر میں کراچی سعید مصطفیٰ کامال نے کہا کہ ملک استحکام اور کراچی کے ترقی کے لیے شہر میں یونٹی آف کمانڈ ایک ہونی چاہیے شہر سے مینسپل حدود کی سردوں کو ختم کیا جائے اجلاس میں اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے عراقین نے ناظر میں کراچی سعید مصطفیٰ کامال کی کاویشوں اور شہر کراچی کی تعمیر و ترقی اور ان کے کردار کو سراہا شہری حکومت کی چار سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اتفاق کے رائے سے منظور کیے جانے والا بجٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ شہر کی ترقی کے لیے سٹی کانسل کے تمام عراقین کے درمیان اتفاق کے رائے پایا جاتا ہے کیمرامین محمد عاصف کے ساتھ محمد صلاح الدین اے آر وائی نیوز کراچی